نمسکار آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں ہوں آپ کے ساتھ حجید ہمارے آپ کے جیون میں مٹھاس گھولنے والی چینی ان کسانوں کی زندگی میں کیسے درد گھول رہی ہے جو اسے پیدا کر رہے ہیں آپ کو شاید ہی اس کا اندازہ ہوگا دشک دردشک گزرتے رہے سرکاریں بدلتی رہیں اور بادوں اور دعووں کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے بدستور چلتا رہا اور ان سب کے بیچ اس کسان کی سسکیوں کا کیا جس کی اندیکھی ہوتی رہی آخر کیا وجہ ہے کہ سالوں سے گنہ کسانوں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے کیوں کسان کے لیے سرکار کے کھجانے آج بھی کھالی ہیں گنہ کسانوں کے بقائے پر کیندر سے لے کر راجیوں تک کی سیاست تو خوب ہوئی لیکن کسان ہمیشہ ہی کھالی آت رہا ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کسان کی قسمت میں کب گھلے گی اس بقائے کی مٹھاس ہم نے اس کے پیچھے یو جنہائے بنائی پیچھے لگ دے لانس من ڈیلیوری کسان کے گھر تک پیسہ پہنچونا چاہیے پرانا جو بقائے تھا ہزاروں کروڑ بقائے تھا بھائیو بہنو آج میں بڑے سنتوز کے ساتھ کہتا ہوں 99.5% پرانا بقائے چکتا کر دیا لال کلے سے اپنے سالانہ بھاشن میں پی ایم نریندر موڈی نے گنہے کی بات کی انہوں نے بتایا کہ کیسے پرانی سرکاروں کی نیتیوں کے چلتے جو کسان سڑک پر تھے لال کلے سے پی ایم نے جو کہا وہ کتنا پکتا ہے اس کی پڑتال ہم گنے کے کھیت میں جا کر کریں گے لیکن پہلے آپ کو سرکاری دعوی کیا کہتا ہے یہ بتاتے ہیں سرکار کا دعوی ہے کہ اس نے پچھلے سیزن کا تقریباً پورا بقائے چکتا کر دیا ہے لوگ سبا میں اپنے جواب کے دوران سرکار نے کہا کہ سال 2015-2016 کے شگر سیزن کی بات کریں تو 15 جولائے تک 94 فیصدی بقایا چھکا دیا گیا تھا سرکار کی معنی تو کیند سرکار کے ریٹ کے حساب سے چینی ملو پر 52,900 کروڑ کا بقایا تھا بتایا گیا کہ شگر سیزن میں ملو نے کسانوں کے کل 2.30 کروڑ ٹن گنہ خریدا جس کا اب بہت کم بقایا باقی رہا ہے وہیں راجیوں کی بات کریں تو مہراشت دیش کا سب سے بڑا چینی اتپادک راجی ہے اور سرکار کا دعوی ہے کہ سب سے زیادہ گنہ کسانوں کے بقایا کا بھکتان بھی مہراشت نے کیا ہے سرکار کا دعوی ہے کہ مہراشت کی گنہ ملو نے جون کے آخری ہفتے تک 96 فیصدی بقایا کا بھکتان کر دیا تھا اور صرف 530 کروڑ روپے کسانوں کا بقایا رہ گیا وہیں یوپی کی بات کریں تو موجودہ شگر سیزن میں جون کے آخری ہفتے تک یوپی کے گنہ ملو پر 1975 کروڑ روپے بقایا تھا جو دیش کے کل گنہ بقایا کا 14 فیصدی ہے اس میں بھی یوپی کی پانچ شگر ملو بجاج ہندوستان، موانہ شگرز، موڈی شگر، سمبھاولی شگرز اور رانہ شگرز پر 1600 کروڑ روپے بقایا ہے یہ تو رہے سرکاری آکڑے لیکن کیا یہ آکڑے واقعی گنہ کسانوں کی صحیح تصویر دکھاتے ہیں اس کی تصدیق آکڑوں سے نہیں ہو پائے گی بلکہ ان گنہ کسانوں کے گھر گھر جا کر ہوگی جو اپنے پسینے کی قیمت کے لیے سڑکوں پر سنگھرش کرنے کے لیے مجبور ہے ذرا ان کی بھی سنیے اس میں اتنی مہنط ہوتی ہے کسان کو کسی بھی ٹائم فرصت نہیں ملتی بوتتے ہیں اسے پھر پانی چلاتے ہیں خات گیرتے ہیں خودتے ہیں باندھتے ہیں جتائی کرتے ہیں تو آٹھ مہنے تک اس میں لگے رہتے ہیں کسانیں پچاس سال میں مالی حالت کتنی سدری ہے کتنے کوئی سروس کرتا ہے کوئی سروس کرتا ہے اس کی ڈوٹی تو آٹھ ہنٹے گے ہونا ہماری بارہ گھنٹی کی ڈوٹی ہے گھٹ کے اندر بارہ گھنٹیگی ڈوٹی ہے اگر جو نہے بھی جاؤں گے sidoسان ہو گیا کوئی بھی ہےرات کو بڑھنی چلانا closely کسان کا پکش ہم نے آپ کو دکھایا اور سنایا بھی اب ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ آخر چینی مالک کیوں کسانوں کی کمائی پر بیٹھ جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ آخر یہ ملے کیوں کسانوں کا بکایا نہیں دیتی اس سال کا بھی جیسے گورنمنٹ کا جو ایک آدھیج تھا اس میں یہ تھا کہ بھی 230 ریٹ کا 230 روپیج پر کونٹل کے حساب سے پہلی انسٹالمنٹ ہمیں دینی ہے بیلنس 50 روپیج کی اس کے بعد میں دینی ہے تو 230 روپیج کے حساب سے گھر میں بات کرتا ہوں آپ سے تو ابھی مجھے 59 کروڑ کا دینداری میرا بنتا ہے چینی میرے پاس ہے میں چینی بیچ رہا ہوں ہر روچ تو میرا پریہاس تو یہ ہے کہ ایٹ دردلس میں چینی کو بیچ کے کسان کی پیمنٹ کلر کر دوں اور ہمارا ٹارگٹ یہی رہے گا کہ جتنا جلدیوں سے بھی ہم اس کو کلر کریں گے اب یہ ایک کبھی ناکھتن ہونے والا سلسلہ ہے کسان اور گرنا ملو کے بیت سرکار ہے اور وہ تب تک سوتی ہے جب تک چنان نہیں آتے تب تک کسان بیچارہ بن کر دردر بھٹکنے کو مجبور ہے اکبار کل بھی گرنے پر گدر کی خبر چھاپتے تھے اور آج بھی ڈیو ریپورٹ اینڈیا 24x7 موسیقی